تو اس کے لئے بہرحال انسان دھیان دے دیکھیں آئیے آپ سنوں کیا فرماتے ہیں ترمیزی کے بات آپ نے فرمائے حضرت جابر رضی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کے راویہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بی بی کو ہمام میں داخل نہ کرے ہمام سے مراد کومن ہمام جو پبلک ہمام ہوتے ہیں ہمام میں داخل نہ کرے دیکھیں کتنی بڑی بات ہیں آگے فرماتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے بات بڑی ہے میں اس لئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات ہے رکھتا ہے وہ ہمام میں کپڑا باندے بغر داخل نہ ہوں اس لئے کہ میں نے کہا وہ زیادہ لوگ ہمام میں ننگے داخل ہوتے ہیں آج بھی بہت سے ہمام میں جا لوگ مرد رہتے ہیں ارے مرد مرد تو ننگے داخل ہوتے ہیں تو کہا کوئی مرد ہمام میں بغر کپڑا ستر دھاکے کے داخل نہ ہوں جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے پھر آگے فرمائے ہاں میں کپڑا باندے وہ داخل نہ ہوں اور جو کہ اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دسترخان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی ہوئی ہو تو عورت کے لئے کومن باترم سرام ہے مرد کے لئے کومن باترم صرف سترہ ڈھاک کر حلال ہے اور شرط ہے کہ وہاں اندر بھی لوگ سترہ ڈھاکی ہوئے ورنہ آپ بول رہے ہیں میں تو ڈھاکا ہوں لیکن وہ تو ننگی ہے نا آپ نہیں جا سکتے وہ تو غلط کام کر رہے ہیں اس لئے کہ مرد کے لئے مرد کی شرمگاہ دیکھنا ہم ہے عورت کے لئے عورت کی شرمگاہ بھی دیکھنا حرام ہے دوسری روایت امی دردہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے آپ نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا امی دردہ کہاں سے آ رہی ہو کہاں گئی تھی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمام سے آ رہی مطلب کامن بات رومی اس کر کے آ رہوں پبلک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی خسم جس کے خفز خدرت میں میری جان ہے کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے ماں مطلب والدین اور خواند ان دو کے ہمام کے گھر کی علاوہ اگر اپنے کپڑے اتارے مگر یہ کہ یہ اپنے اور اپنے رب کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں سارے معاملات تو ختم کر دیتی ہے جو عورت اپنے باپ کی گھر کے علاوہ اور اپنے شہر کے گھر کے علاوہ کپڑے اتارنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے کہا جو عورت اپنے باپ کی اور ماں کی مطلب اپنے ماں کی اور سسترال کی علاوہ اگر کپڑے اتارتی چونکہ امی دردہ پبلک بات روم میں گئی تھی ہماراں کپڑے اتاری ہیں نہاں بغیر کپڑے کیسے اتاریں گے کپڑے اتارے بغیر نہاں کہہ سکیں گا تو کہا خصمی حضات کی اس کے میرے ہاتھ میں جانے کوئی عورت اپنے شہر اور اپنے ماں کی گھر کیا اگر کپڑے اتارتی ہے تو اللہ اور اس کے بیچ کے سارے پردے چاہد کر دیتی ہے یہ ان عورت کے لئے بالخصوص ہے کہ عورت خاموخہ گھر سے باہر نہ نکلے خاموخہ نہ جائے بہت سی عورتیں شادیوں میں جاتی اور ہالس کے اندر کپڑے بدل رہی درست نہیں ہوں گا کیسے آپ کی اجارت ملیں گے کیا فرمائے آپ سمم کپڑے نہیں اتار سکتی عورت اس لئے کی بہت رسک ہے اور کتنی اتیاط کے ساتھ حدیث انداز لگا لیجی آپ کتنی اتیاط اس حدیث کے اندر آج اکثر جو عام لوگ کے ساتھ بھی سکینڈلز ہو رہے وہ اسی وجہ سے ہو رہے وہ بد اتیاطی کر رہے اتیاط دے ہی کیسی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم بہر گئے پھر ہوتل میں نہانا کیسے نہیں کپڑا اپنا ستر ڈھاک کرنا ہی اور عدی اپنا ستر ڈک پٹا بان لے پورا اور پھر نہ سمجھ رہے ہیں بات کو ضرورت ہی ہو سکتی ہے حل نکالنا ہوا ایک ایک چیز